بروز اتوار 26 نومبر 2023 کو میر سندرہ بینگلور کے مکہ مسجد میں آلی شان پیمانے پر نیشنل کانسٹیوشن ڈے منایا گیا آل انڈیا ملی کاؤنسل کنناٹک کے زیر نگرانی میں یہ جلسہ مناخت کیا گیا تھا اس جلسے کا مقصد تھا کہ ہندوستان کے آئین کانسٹیوشن کی بیداری اور آئین میں دیئے گئے حقوق عوام الناس تک پہنچایا جائے اس موقع پر بات کرتے ہوئے مولانا خالد بیک نے نوجوانوں سے کہا کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننا نہیں بلکہ لنگویسٹک اور لاکی سٹریم میں بھی آگے آنا ہے اس موقع پر محل نیسندرہ کے اڈوکیٹس اور سٹوڈنٹس کی شال پوشی اور تہمیت پیش کی گئی آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم وائس کی یہ خاص ریپورٹ موسیقی 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 دیکھئے کئی سالوں سے دو ہزار پندرہ سے نیشنل کانسٹیٹوشن ڈے منایا جا رہا ہے جو آلینڈیا مینڈی کانسل ہندوستان بھر میں کئی جگہ مناتی رہی ہے اور بینگلور میں بھی اور سارے کرناٹک میں بھی کئی جگہ جہاں کہیں دوسری تنظیموں نے ہاتھ ملایا وہاں ہم لوگوں نے انڈین کانسٹیٹوشن ڈے بنایا ہے اور آج جو ہے یہاں صبح آج صبح ساڑھے ساتھ بجے سے گیارہ بجے تک وزڈم انٹرنیشنل سکول میں کانسٹیٹوشن ڈے بنایا گیا جہاں بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو اور اساتھ زاکو کانسٹیٹوشن کے بارے میں بیداری مہیم چلائی گئی پھر شام میں چھ بجے کے بعد سے دس بجے تک یہاں مکہ مسجد نیل سندرہ میں یہاں کی کمیٹی کے اور یہاں کے مخیم حضرات کے اشتراک سے کانسٹیٹوشن ڈے منایا گیا جس کے تحت اچھے لیگل ایکسپرٹس کو یہاں لاکر خصوصاً مولانا خالد بیگ ندوی صاحب ٹنکور اور مولانا عبو الکلام شمسی صاحب بیہار اور دیگر کئی لیگل لومینئرز اور لیگل سپیشلسٹ کو لائحان لاکر یہاں کی عوام کو کانسٹیٹوشن کے بارے میں بیداری مہیم چلائی گئی بہت زور و شرصے بہت عظیب و شان لیویل میں جو نئی نسل ہے نئی پیڑی ہے ہماری کمیلی مسلم کمیلی آپ کو کیا میسیج رہے گا دیکھئے نئی پیڑی کو بھی اور آئندہ آنے والی ساری پیڑیوں کو ضروری ہے کہ ساری ساری دنیا میں بہترین کانسٹیٹوشن ہمارے بابا صاحب امبیٹ کرنے یہاں اور ہماری کانسٹیٹوشن کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی نے اور ہمارے مجاہدین آزادی نے بہترین کانسٹیٹوشن بنا کر ہم سب کو دیا ہے جس کے تحت سب کو یقصہ حقوق ملتے ہیں اور یک با عزت اور باوخار زندگی گزارنے کے حقوق سارے ہندوستان میں سارے ہندوستانیوں کو یقصہ حقوق ملتے ہیں اس کو جاننا ہر شہری کے لئے ضروری ہے خصوصاً ان شہریوں کے لئے جن کے حقوق مارنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہاں پر ہندوستان میں ہمارے دیش میں ہمارے وطن میں مائنارٹیز کے حقوق کو دبانے کی یا چھننے کی کوشش کی جاری ہے بہترین سارے مائنارٹیز کو خصوصاً مسلمانوں کو اور مسلم نوجوانوں کو ضروری ہے کہ ہمارے خوانین جانے اور ہمارے کانسٹیٹوشن کو اچھی طرح معلوم کریں اور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یوم دستور پورے ہندوستان میں منایا جا رہا ہے کانسٹیٹوشن ڈے کے نام سے یہ میں یہاں کے ملی کانسل کے ذمہ دار اور یہاں کے مکہ مسجد کے ذمہ داروں کو مبارک بات دی دیتا ہوں کہ انہوں نے مسجد میں اس کا اجلاس رکھا اور سارے ایڈوکیٹس کو بلایا علماء کو بلایا سب کو بلا کر کانسٹیٹوشن کے بارے میں سمجھایا تو یہ سمجھانا اس لئے ضروری ہے سب کے لئے ساری خوموں کے لئے یہاں کا کانسٹیٹوشن اگر ضرورت ہے ان کے معاشر کے لئے ان کی دوسری چیزوں کے لئے ہمارے لئے ہمارے مذہب کی حفاظت اور ہماری آزادی کے لئے اس کانسٹیٹوشن کی سخت ضرورت ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایک کانسٹیٹوشن چینج کیا گیا اور ایک کانسٹیٹوشن کو اس ملک نے گوا لیا تو مسلمانوں پر بیک ورڈ کمیونٹیز پر اور دلیتوں پر بڑی مصیبتیں وہ آئیں گی جو مصیبتیں کبھی ہزار سال پہلے ہی ہم پر آئی تھی کہ لوگوں کو اچھود بنا دیا گیا تھا لوگوں کو کہ حقوق چھین لیا گیا تھے اور چند سیکس کی ظلم میں پوری پورا ملک پستا رہا یہی کام ہوگا اب اس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کے لیے اور بیک ورڈ کمیونٹیز اور دلیتوں کے لیے ہمارے کانسٹیٹوشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہمیں بہت زیادہ نعرے بازی جذبات سے کام کرنے کے بجائے لیگلی کانسٹیٹوشن کے حدود میں رہ کر ہم کام کرنا سیکھیں تو اس کی وجہ سے کانسٹیٹوشن ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے اس میں اگر کوئی چھینجس آئیں گے تو اس ملک پر مصیبتیں آئیں گی اس کے لیے یہ جو کام ملی کانسل کے ذمہ داروں نے کیا اور مکہ مسجد کے ذمہ داروں نے کیا یہ بہت اہم کام ہے اسی لیے ہم بھی وقت دے کر یہاں پر آئے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس کا ورنیس پیدا ہو دیکھیں کوئی بھی آ جائے ہمارے ہاں آرٹیکل تری ہنڈرین سکسٹی ایٹ کے اندر یہ بہت اچھا پروٹیکشن ہے کہ کانسٹیٹوشن کو بہت آسانی کے ساتھ چھینج نہیں کیا جا سکتا جو کانسٹیٹوشن کا بیسک اسٹرکچر ہے کہ سیکلیوریزم شوشلیزم اور ڈیموکرٹک کنٹری یہ ہے اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے اور خاص طور پر کانسٹیٹوشن کا پارٹ تری جو فنڈیمنٹل رائٹس میں ہیں اس کو بہت آسانی کے ساتھ چھینج نہیں کیا جا سکتا چھینج کرنے کے لیے یہ طاقتوں کو پارلیمنٹ میں کے دونوں ہاؤزز میں اور اسٹیٹس کے اسٹیٹ لیجسٹیٹلی اسمبلیز کے اندر آدھے اسمبلیز کے اندر ان کو ٹو تھرڈ میجارٹی جب ملے گی تب ہی کریں گے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کریں سینس آف پولٹکس اپنے اندر لے کر آئیں اور سارے یہاں کے اخوام کے اندر اپنے تعلقات پیدا کریں یہ ضروری ہے جو بچے ہیں سٹورنٹس ہیں آپ نے کہا تھا اپنی سپیچ میں کہ سٹیم جو ہے نا لا میں لینا چاہیے تو اس کے بارے میں آج کہتے ہیں دیکھیں ہمارے خاص طور پر میں آپ کے ذریعے ہمارے سٹوڈنٹس کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ جو سٹیم لیتے ہیں اپنے لیے وہ جذباتی انداز سے لیتے ہیں اسی لیے ڈپریشنس میں بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ ہمارے بچوں کو دو ہی سٹیم معلوم ہیں اگر ان کو پوچھیں گے تو یا تو ڈاکٹر یا تو انجینئر بولیں گے ایسا نہیں ہے اپنی میپنگ مائنڈ میپنگ کرانا چاہیے اگر آپ لنگویشٹک ہیں اور لاجیکل میتمیٹیکل انٹلیجنسی کے اندر ڈومینٹ ہیں تو آپ یہاں پر لاگ میں جائیے لاگ ہمیشہ پوری دنیا کے اندر جو لوگ لیڈرشپ کیے ہیں وہ لاگ کی اس ٹیم سے آنے والے زیادہ کیے ہیں آج آپ کا وزیر اعلیٰ کرنا ٹکا وزیر اعلیٰ آپ اس کو دیکھ لیجئے وہ لا سے آیا ہے سنٹرل منشٹری اس کو دیکھ لیجئے کتنے لوگ لا کے اندر آئے ہیں آج آپ کا ڈیفیس منشٹر لا کے اس ٹیم سے آیا ہے گاندی جی لا کے اس ٹیم سے آئے تھے جوائلہ لہرو لا کی اس ٹیم سے آئے تھے بارک اوبامہ لا کی اس ٹیم سے ہے تو دنیا کے اندر جب اگر لا آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ہمت آئے گی قوت آئے گی لا خود یک طاقت ہے تو اس لئے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ لا کی اس ٹیم میں جائیں اور یہ خوم کی بھی ضرورت ہے ملت کی بھی ضرورت ہے اور ملک کی بھی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خومی یوم دستور کے موقع پر آل انڈیا ملی کونسل کرناٹکا اور آل انڈیا ملی کونسل بنگرول ڈیسٹک کے تاؤن سے ہے اور یہاں مکہ مسجد نیل سندرہ کے ذمہ داران یہاں کے امام خطیب اور یہاں کے نوجوانوں نے ایک بڑا تاؤن کیا اس پروگرام کو قائم کرنے کے لئے اور ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام ہوا بہت لوگ تھے اور وقلہ آزرات کی ایک بڑی تعداد تھی اور وہ نوجوان بچے بھی تھے جو ابھی الیل بھی پڑھ رہے ہیں اور خواتین کی بھی ایک بڑا ان کا بھی ایک بڑا مجمع تھا تو اس میں ہمیں دستور ہند کے بارے میں بتایا گیا کہ ملک کا دستور جو ہمارے بزرگوں نے آزادی کے بعد بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کیسا کرنا ہے تو اس کے لئے آل انڈیا ملی کونسل آج سے نے ہر سال کئی سالوں سے یہ یوم دستور کے موقع پر ایک بیداری مہم چلا رہی ہے یہ پروگرام جگہ جگہ گجشتہ سال دوسری جو کیا گیا اس سال یہاں کیا گیا تو ایسے جگہ جگہ یہ پروگرام کرتا آ رہا ہے آل انڈیا ملی کونسل تاکہ ہماری نوجوان یہ جو نئی نسل ہے جنریشن ہے ان کو معلوم ہو کہ دستور کیا ہے ہمارے ملک کا آئین کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے ملک کا دستور مولانا خالد بیگ ندوی صاحب نے جو آج ہمیں بتایا ہے پورا کانسٹسٹیس کے بارے میں دستور کے بارے میں تو ہمیں بہت سارے نئی چیزیں معلوم ہی ہے کہ ہمیں خانون ہمارے ملک کی حفاظت کے لئے دستور کی حفاظت کے لئے حق دیتا ہے ہمارے سارے خوخ قانون میں موجود ہے ہمارے بزرگوں نے بڑا بہترین خانون بڑا بہترین دستور آئین ہمارے لئے بنایا ہے آج اس پروگرام کو اللہ ملی کونسل اسی لئے قائم کیا ہے کہ ہم سب احد کریں کہ ہم انشاءاللہ ملک کی دستور کی حفاظت کریں گے اور ملک کی دستور جو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے بہت قابل تحسین بہترین خانون ہے اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش بلکل نہیں ہے یہی خانون ملک کے لئے امن و امان کے لئے بھائی چارگی کے لئے بہتر ہے یہ ہمارے آل انڈا ملی کونسل کے آج کی پروگرام کا یہ پیغام ہے اللہ ہمارے ملک کے اس آئین کو باخی رکھے نظر بس ان کی حفاظت فرمائے وار خود داون الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج کا یہ دن ہمارے لئے بہت ہی مبارک دن ہے اس لئے کہ آج کا یہ 26 نومبر دستور ہمارے اس ملک کا بنا ہے تو اسی کی یاد میں اور اسی کی خوشی میں ہم نے یہاں مکہ مزید نیل سندرہ میں ایک پروگرام آل انڈا ملی کونسل کی طرف سے منعقد کیا گیا تھا الحمدللہ بڑے اچھے پیمانے پر اس کی شروعات بھی ہوئی اور اختتام بھی بہت آفیت کے ساتھ ہمارا یہ جلسہ پہنچا اور کافی اس سے جو ہے فیدہ محسوس ہوا لوگوں نے اس کے بہت اچھے تاثرات پیش کیے ہمارا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک تو قوم کے اندر بیداری لائی جائے اور اس کے ساتھ بچوں کو جو ہے ہمارے نوجوانوں کو لا پڑھنی کی طرف توجہ دلائی جائے ترغیب دی جائے اس کے لئے الحمدللہ گئی تھی ان کی عزت افضائی بھی کی گئی اور اسی کے ساتھ جتنے لا پڑھنے والے طلبہ اور طالبات تھے ان کو بھی بلایا گیا اور ان کی بھی جو ہے شال پوشی کی گئی اور ان کو آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے تحفے بھی پیش کیے گئے تاکہ ان بچوں کی ہمت افضائی ہو یہ آگے جو ہے خوم کی خدمت کا جذبہ لے کر امانتداری کے ساتھ اس میدان میں کام کر سکیں اور دوسرے حضرات دوسرے بچے بھی دوسرے بچیاں بھی اس میدان میں شعبے میں حصہ لیں یہ بھی ایک ہمارا مقصد تھا الحمدلہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس مقصد میں بہت حد تک کامیابی حاصل کیے اللہ کے ذات سے قبی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پورے ہمارے محلے پورے علاقے میں اور بلکہ پورے کرناٹک پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور بہت سارے طلبہ اور طالبات اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے میں اس وقت جو ہے آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے جو ہے اس جلاس کے انعقاد کرنے میں بڑا تعاون رہا ہے میں تمام آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ دار حضرات کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو جو ذریعہ بنے ہیں ان سب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے جو بھی خدمات ہیں ہمارے اس محلے کے لیے انشاءاللہ ہم بلکہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس لین میں ہمارا تعاون کریں آپ آئیں اور ہم انشاءاللہ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے اور جو کچھ ہو سکے ہمارے محلے کے اندر آل چوبیجات ہیں جتنے بھی انشاءاللہ اس کو منعقد کرنے کی ہم کوشش کریں گے دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اتحاس کو پڑھتے نہیں وہ اتحاس لکھ نہیں سکتے اگر ہم اتحاس کے طرف پہ دور کریں تو ہمارا دیش جو ہندوستان ہے صدیوں سے ایک جو ہے امن پسند دیش ہے جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ تمام جو زبانیں بولنے والے ہیں یہ تمام جو ہے صدیوں سے محبت کے خدوص کے ساتھ میں جی رہے ہیں اگر آپ دیکھیں دو سو سال تین سو سال پہلے کا دور ہے اس میں ہندوستان کو جو ہے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا ہمارا جو جی ڈی پی ہوا کرتا تھا وہ دنیا میں سب سے اونچا رہا کرتا تھا لیکن اس کے بعد جب انگریزوں کا آنا ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ہمارے اندر نفرتیں بھریں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرے اور جو ہے دیش کا بٹوارہ ہوا اور اس کے بعد تقریبا دو سو سال ہمیں جو ہے غلامی میں جانا پڑا اور اس دوران جب ہم لوگوں کو جو احساس ہوا کہ ہمارے نفرتوں کی ہماری دوریوں کے وجہ سے ہم غلامی میں گئے ہیں جب لوگ سب اکھٹا ہوئے اور تمام نے جو ہے انگریزوں کے خلاف ایک محیم چلائی پھر ہمیں آزادی ملیں تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ جب تک ہم جڑ کر رہے ہم آزاد رہے جب ہم بکھڑ گئے ہم غلام بنیں پھر ہم جب اکھٹا آگئے تو پھر ہمیں آزادی ملیں تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو نفرتیں والے نفرتیں پیدانے والے جو طاقتیں آج ہمارے اوپر پھر غاوی ہونے والے کوشش کر رہے ہیں ہمیں جو ہے پھر غلامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اب ہمیں انگریزوں کے غلامی نہیں ہمیں جو ہے بھکمری کی غلامی نفرتوں کی غلامی بے روزگاری کی غلامی ان غلامی میں ہم لوگ کو مقتلا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارا دیش جب آزاد ہوا اس کے بعد جب ہمارا آئین بنا تو ہمارا آئین جو ہے اسی محبت کے اوپر بنا جو آپ دیکھیں گے جو ایکوالیٹی جسٹس فرٹرنیٹی یہ تمام چیزیں جو تقریباً ہمارے دین میں ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے اس آئین میں ہیں تو ہمارا آئین جو بنا ہے یہ جو ہے ایک سیکیولر ہے ہمارا جو دیموکرٹی سسٹم that we have in india is one of the largest one of the best in the world تو آج کچھ طاقتیں ہیں جو اس آئین کو جو ہے بگاڑنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں لے کر آنا چاہ رہے ہیں وہ چاہتے نہیں کہ ایکوالیٹی ہو وہ چاہتے نہیں کہ جسٹیس ہو وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے کچھ لوگ کو اونچا مرتبہ ملے کچھ جو ہے سیکنڈ گریڈ میں رہیں کچھ مذاہب کو جو ہے زیادہ جو ہے اہمیت کچھ ریلیجنز کو جو ہے کم اہمیت یہ ہمارا آئین نہیں ہے تو ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آئین کو سمجھے because our constitution protects the rights of every citizen so it is the right of every citizen to protect the constitution ہمیں جو ہے سمجھنا ہے کہ ہمارا constitution ہمیں کیا rights دیتا ہے اور کس طرح سے ہم لوگ اس کو protect کر سکتے ہیں تو ہولینیا ملی کونسل جو ہے ہمیشہ سے تمام ان چیزوں پر جو ہے نظر رکھتا ہے اور اس طرح کے awareness programs not only in the constitution day education day minority rights ڈے ہو international human rights ڈے ہو ان تمام ڈیز پر جو ہے awareness programs کرتا ہیں تو آج کا یہ جو program رہا یہ بھی اسی اس کی ایک کڑی ہے جہاں پر ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو بلائیا علماء تھے وقالاء تھے اور بہت اچھے ہمارے speakers بھی رہے اور ایک اچھا ماحول بنا اور نوجوانوں کو یہ بہت اچھے سمجھ میں آگیا کہ کس طرح سے جو ہے کانسٹوٹیوشن میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اس چھیڑ چھاڑ کو روک سکیں تو بس یہ مقصد ہے کہ ہم لوگ جو ہے ملجل کر جیسے صدیوں سے ہم ہندوستان میں رہے ہیں اس طرح سے ہم لوگ مل کر رہے ہیں اور اس دیش کی ترخی میں ہم لوگ اسی طرح سے تعاون کریں جس طرح سے ہمارے باپ دادا نے اس دیش کی آزادی میں تعاون کیا تھا انہوں نے خون بہایا تھا دیش کی آزادی کے لئے ہمیں کنٹینیو ٹو ورک اور ایک اور چیز آج یہ بھی کی گئی کہ جو آئین انگلیش اور اردو میں تمام نوجوانوں کو دیا گیا تاکہ ان کے سامنے نظر کے سامنے رہے اور ہمیشہ ان کو خیال رہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اس کونسٹیٹوشن کی حفاظت بھی کرنا کی موسیقی موسیقی موسیقی